پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سوال کرنا ہے مانگنا ہے تو عبادت کا چونکہ مقصد اور اس کا جہر کامل دعا ہے اس لئے قرآن کریم میں پہلی جو صورت اللہ تعالی نے نازل فرمائی اس صورت کا ایک نام صورت دعا تو گویا کہ دعا ہی سے شروع کیا دعا اور دعا ہی پر قرآن کو ختم کر رہے ہیں کیونکہ قول عوض برب ناس اس کے در بھی دعا ہے گویا کہ اللہ تعالی کی پناہ میں بند آ رہا ہے تو گویا کہ دعا سے کلام الہی کو شروع کر رہے ہیں اور یہ کلام الہی تمام آسمانی کلاموں کا نچوڑا مجموعہ ہے فیہا کتب ان قیمہ ساری آسمانی جتنی کتابیں ہیں سب آسمانی کتابیں اس کے اندر بند ہیں سب کا نچوڑا خلاص ہے اس کے اندر بند ہے تو قرآن کریم کو دعا سے شروع کیا پہلی صورت کا نامی صورت دعا ہے اور اس میں اللہ تعالی بندوں کو مانگنے کا سلیقہ بتلا رہے ہیں دعا کرنے کا ڈھنگ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ سے مانگنا کیسے ہے اللہ سے تمہیں دعا کرنی کیسے ہے اور وہاں فرمایا تو ایاکنا بودو میں عبادت کا ذکر کر رہے ہیں گویا کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اب عبادت کرنے کے بعد کہا اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو گویا کہ پہلے اپنی طرح سے عبادت کا نظرانہ پیش کیا اس کے بعد اللہ سے کچھ مانگ لیا بس یہی اللہ تعالیٰ بتلا رہنا چاہتے ہیں جتنی بھی عبادتیں تم کرتے ہو ان عبادتوں کا آخر نتیجہ اور سمرہ یہ ہے کہ اللہ سے آپ نے کچھ مانگنا ہے اور وہ عبادت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کی اب اللہ تعالیٰ کے رحمت کامل جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ مانگی مراد عطا کر دیتے ہیں تو ایا کنابدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی تیری بھی عبادت نہیں تیری ہی گویا کہ خالص توحید کے مقام پر فائز ہو جاتا تو مقام توحید پر فائز ہو کر کہتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری سوا گویا کہ کسی اور کی عبادت کا تصور بھی نہیں ہے شرک کا شائع بنی ویاکن استہین اور تجھی ہی سے مانگتے تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں تو گعا کہ مانگنے کا جو سوال ہے سوال ہی بن کے اگر جھولی پھیلاتے ہیں تو وہ بھی تیری سامنے پھیلاتے ہیں کسی دوسرے کے سامنے نہیں لیکن اسواب کے درجے میں دوسرے کے سامنے بھی انسان مانگتا نظر آتا ہے دوسرے مدد لیتا نظر آتا ہے لیکن اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ سارے فیصلے آزمانوں سے ہونے ہیں تب ہی تو حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں اگر ایک نمک کی ڈلی کی ضرورت پیش آ جائے یا ایک جوتے کا تسمع کی ضرورت پیش آ جائے وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو اب نمک کی ڈلی اللہ سے کیسے مانگے جوتے کا تسمع کیسے مانگے اس کا مطلب یہ کہ آپ دنیا میں کسی اسواب کے درجے میں مدد لینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو کہ اللہ مجھے نمک چاہیے اچھا سا نمک عطا کر دیجئے یا اللہ مجھے جوتے کا تسمع چاہیے اچھا سا تسمع عطا کر دیجئے دعا کی اس کے بعد اسواب کے درجے میں بازار میں نکل گئے جا کر نمک خرید لیا یا پڑوسی سے نمک مانگ لیا یا کسی دوسرے سے مدد مانگ لی تو گویا ہے کہ اسواب کے درجے میں بھی جب کوئی چیز مانگے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں دعا کر کے درخواست پیش کر دیں اور دعا بڑی عجیب چیز ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اگر مضبوط سے مضبوط رابطہ رکھ رہا ہے تو کسر سے دعا کرو اسے میں دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبدالع عارفی قدس سر روحو جو حضرت حکیم العمت مجدد ملت مولانا شمری تھانوی رحم اللہ تعالی کے جریر قدر خلفہ میں اسے تھے کراچی کے اندر تو گویا ہے کہ وہ کتب تھے حضرت ڈاکٹر عبدالع عارفی قدس سر روحو وہ فرماتے تھے اللہ تعالی سے مانگنے اور مانگتے رہنے کی عادت ڈال لو جب اللہ سے مانگنے اور مانگتے رہنے کی عادت ڈال لوگے تمہارا رابطہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ قوی ہو جائے گا اور بس وقت نہیں بھی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں حضرت کی مطابق عطا کر دیں گے یہ دعا اسی تاک کیونکہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے خلاصہ ہے اس نے خلاصہ نچوڑ جب آپ نے حاصل کر لیا نتیجہ کیا ہوا عبادت کا منشاہ پورا ہو گیا اس نے فرمایا تھے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اگر گھر میں بجری چلی گئی تو کہو کہ یا اللہ جو ٹیکنیکل پرابلم ہو گئے جس کی ویسے بجری چلی گیا یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے اپنے عصف و کرم سے یا اللہ ٹیکنیکل پرابلم ٹھیک کر دے پنکہ نہیں چل رہا یا اللہ پنکہ خراب ہو گیا کیا اس میں ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا ہے یا اللہ پر اپنے عصف و کرم سے پنکہ ٹیک کر دے دعا پہلے کو جیسے دعا کی دعا کرنے کے بعد اب اسواب کے درجے میں آپ اس کو دیکھ کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دوسر کر دیں گے چھوٹی چھوٹی تا یہاں تک فرماتے تھے کہ میں جب اپنے مطب سے گھر کی طرف آتا کیونکہ آپ کا مطب جو ہے وہ کراچی میں پاپوشنگر پاپوشنگر جو ایک علاقہ ہے وہاں پر آپ کا مطب تھا تو وہاں سے میں واپس آتا تو تو رہاستے میں کبھی دیکھتا کسی کی مورسیکل خراب ہے بیچارے کی کھڑا ہے وہ مورسیکل اوپر نیچے کر رہا ہے کیکہ مارنا سٹارٹ نہیں ہو رہی یا کسی کی گاڑی خراب ہوئی وہ بونٹ کھول کے وہ گاڑی اندر سے دیکھ رہا ہے فرماتا ہے وہ گزرتا تو میں دیکھتے دعا کر یا اللہ اس کی گاڑی خراب ہے اس بیچارے کو اپنی منزل پہ پہنچنا ہے یا اللہ اپنے وقت ہم سے اس کی گاڑی ٹھیک کر دے یا اللہ جو بھی اس گاڑی کے اندر مرض اور ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا ہے یا اللہ اس پہ اس کو متعلق کر دے اور اس کو درست کر دے دعائیں کس رسیتا دعائیں دیتا ہوا جاتا ظاہر ہے کہتا ہے کہ اگر انسان یہ سوچے کہ میری مورسیکل اس طرح خراب ہو میری گاڑی خراب ہو تو کیا انسان کے جذبات ہوتے ہیں کہ یار کوئی ایسا بس موجزہ ہو جائے کہ گاڑی ٹھیک ہو جائے منزل پہ پہنچو تو وہی کیفیات اس بیچارے کیا کسی مسئیبت میں مبتلا ہے فرمایا کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے لئے دعا کرتے ہوئے گزر جاؤ کھڑے ہو کہ اس کی مدد نہیں کر سکتے دعا کرتے ہوئے گزر جاؤ کیونکہ دعا اتنی بڑی طاقت ہے اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ مومن کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ الدعاو صلاح المومن مومن کا احتیار دعا ہے مومن کا احتیار احتیار اس کا دعا ہے اس لئے حدیث میں فرمایا کہ اے لوگو کیا میں تمہیں ایسی ایسا کوئی عمل نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے تم اپنے دشمنوں کے واروں سے بچ جاؤ اور ریچر کے خزانے تم پر کھل جائیں فرمایا بتا دوں فرمایا کہ وہ دعا ہے فرمایا کہ وہ جو عمل ہے وہ دعا ہے اور دعا فرمایا کہ صلاح المومن مومن کا احتیار ہے اب بتاؤ دنیا کے اندر انسان یہ دو چیزوں کے علاوہ چاہتا کیا ہے یہ چاہتا کہ دشمنوں کے واروں سے بچیں دشمنوں کی دشمنوں اداوہ سے بچ جائیں اور ریزق کے خزانے کھل جائیں اس کے علاوہ کیا چاہیے ہاتھ میں انسان اگر غور کرے انسان کی ساری زندگی کا مطمئن نظر یہی ہے ریزق کے دسترخان وسیع ہوں اور ریزق سے روٹی کا نام نہیں ہے روٹی بھی ریزق ہے لیکن ساری انسان کی ضروریات زندگی ریزق کا حصہ ہے انسان کا کھانا ہے پینا ہے پہننا ہے اوڑنا ہے رہنا ہے سینا ہے اولاد ہے بیوی بچے ہیں پوری زندگی کی جتری ضروریات ہیں وہ تمام کے تمام ریزق میں شامل ہیں ایون انسان کی کامیابی کی جو مناظر وہ سب ریزق کا حصہ ہیں تو وسیع مانے میں ہر چیز ریزق کے اندر شامل ہے اور آدمی دنیا کے دور چاہتا کیا ہے یہ تو چاہتا ہے تو فرمایا کہ ریزق کے خزانے کھل جائیں گے اور دشمنوں سے بچ جائیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ دنیا کے دور ریزق کے ان خزانوں کا حصول اس کے اندر کوئی رکاوٹ آتی تو دشمنوں کی ویسے آتی ہے کوئی حسد کی ویسے کوئی جنن کی ویسے کوئی کینہ بغس کی ویسے اس کے اندر رکاوٹ ممانے پیدا کرتے ہیں عوارز پیدا کرتے ہیں تو نتیجہ یہ کہ وہ دشمن سے بچاؤ یہ دعا ہے فرمایا کسر سے دعا کرو اور ایک حدیث فرمایا کہ دعا ہی تو عبادت ہے کہ دعا کی حقیقت کیا؟ دعا ہی عبادت ہے کوئی کہ پوری کی پوری جو عبادت ہم کر رہے ہیں نماز پڑھ لیے ہم نے پوری اس پوری کی پوری نماز کا اصل جو مغذ ہے وہ دعائی ہے اسے ایک حدیث فرمایا دعا مخ tien عبادت دعا عبادت کا مغذ ہے نچوڑ ہے جہاں سے آپ نے حدیث فرمی دعا ہوالعبادہ صاحب بھی فرماتے ہیں یہ دعا یہ حدیث ذکر کر کے آگے آپ نے آیت پڑھی وَقَالَ رَبُكُمُ دُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور فرمایا تمہارے رب نے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا مجھ سے دعائیں مانگو میں قبول کروں گا اور فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِيرُنَا نِبَادَتِي سید خلونہ جہنم داخلین فرمایا کہ جو مجھ سے دعا مانگنے میں تکبر کرتے ہیں وہ اوندے موکل کو جہنم میں ڈالے جائیں گے اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِيرُنَا عَبَادَتِي اور عبادت سے مراد دعائی دعا مراد جو میری دعا سے کیوں کہ اددعا ہوالعبادہ نبی نے فرمایا تو گویا کہ دعا کو خود عبادت ہی فرما دیا تو گویا کہ یہاں عبادت سے مراد قرآن میں کیا ہے دعا تو فرمایا کہ جو مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں مو موڑتے ہیں مجھ سے مانگتے نہیں ہیں تو فرمایا کہ کر روزی قیامت میں اوندے مو زلیل و خار کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے اب اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کو سے دعا نہ مانگنا اللہ کو کتنا بورا لگتا ہے اس ایک ترمیزی کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا مانگتا نہیں تو جو اللہ تعالیٰ کو صالح سے مانگتا نہیں سوال نہیں کرتا تو اللہ اس پر غزبناک ہو جاتے ہیں غصے ہو جاتے ہیں اور دنیا میں جس بندے سے مانگیں مانگنے والے سے انسان جو چڑ جاتا ہے یار یہ مانگتے رہتا ہے اور اللہ میاں مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں جتنا زیادہ مانگیں کو اتنا قرب بڑھتا جائے گا ادھا تعلق قلبی بڑھتا چلے جائے گا اور جب اللہ تعالیٰ کا قرب خاص اور تعلق قوی ہوتا چلا جائے گا تو یہی تو زندگی کا راز ہے جو زندگی کا راز انسان کو نصیب ہو جائے گا کہ اللہ سے ایک تعلق قوی ہو گیا اس لئے فرمایا کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ کو اس پر بڑا غصہ آتا ہے دنیا کے اندر سخیوں سے مانگیں ایک دفعہ مانگا دو دفعہ مانگا آخر ایک وقت میں اتنگ یہ آ جاتا ہے کہ بھائی یار تیرا کام مانگنے ہی رہ گیا جو دو کہا ہاتھ چکے ہوں دا تم بڑے سے بڑا سخی کبھی نہ کبھی کہہ دیتا ہے لیکن وہ کریم وہ ہے وہ سخی داتا ہے اس سے جتنا مانگو وہ اترا خوش ہوتا ہے بلکہ نہ مانگنے والے پر نعراض ہو رہا ہے کہ تم مانگتے کیوں نہیں اس سے اس کا مطلب وہ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک وطالع کی کریمی ظاہر ہوتی ہے اور اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ بندہ کو ایسا عمل کرے کہ میری ایک شان اور وصف ظاہر ہو اللہ کی کریم بھی ظاہر ہوتی ہے تب ہی تو ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک وطالع بڑے کریم اور حیاء والے ہیں بڑے کریم اور حیاء والے ہیں جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک وطالع کی اس بات سے حیاء آجاتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹاؤں اللہ اس کے مراد کو پوری کر دیتے خالی ہاتھ اس کے لوٹ نہیں دیتے اللہ اس کی مراد پوری کر دیتے تو گئے کہ دعا ایک ایسا راز ہے اس نے مشایخ نہیں لکھا کہ جس کو عبادت کا لطف اور مزہ حاصل نہ ہو رہا ہو عبادت کی حقیقت اس پر کھل رہی ہو بس ایسی میں فارمیلٹی پوری کر رہے لے کہ عبادت کی اثر روح ہے ملنے رہے فرمائے وہ کسرت سے دعائیں کرنا شروع کر دیں جب بیٹھا خدا سے مانگنا شروع کر دیں بھلے دنیا کی چیزیں مانگیں کہ یا اللہ اچھی سی گاڑی دے دے یا اللہ اچھے سے کپڑے دے دے یا اللہ اچھا سا مکان دے دے دنیا کی چیز اپنی ذہنی سطح کے مدے وہی مانگتا رہے کیونکہ بندہ تو کمزور ہے بندہ تو انہی چیزوں کم ہوتا جائے وہ تو انچے لوگوں کی باتیں ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ پس آخر چاہیے وہ تو زہد کے اس مقام پر فائز ہوتے ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں آخر نہیں مانگتے ہیں بندہ تو کمزور ہے عام آدمی تو زہد کے اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتا وہ اپنے دنیا کے اندر کھانے پینے کے وسید اثر خان بھی مانگتا ہے وہ بیچارہ جو اپنی چھت اور مکان بھی مانگتا ہے کپڑے لتے بھی مانگتا ہے کوئی بات نہیں وہی مانگو لیکن جب اللہ سے بار بار یہ چیزیں مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر عبادت کا ذوق پیدا کریں گے کیونکہ عبادت کا جو اصل نچوڑ اور روح تو دعا ہے اور دعا آپ نے کرنا شروع کر دی دعا مانگنا شروع کر دی تب ہی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کا دروادہ کھول دیں دعا کا دروادہ کھول دیں تو بڑا خوش نصیب ہے اس پر دعا کا دروادہ کھل جائے اور جب اس پر دعا کا دروادہ کھل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتیں اس کی طرح نشاور ہو جاتی ہیں اور اس کو اس وہ اللہ سے جو چیز مانگ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی دعا اور مانگنے میں سب سے زیادہ محبوب اگر کچھ چیز ہے فرمایا کہ وہ بندے کی آفیت ہے بندہ اپنی آفیت مانگے فرمایا کہ جس پہ دعا کئی دروازہ کھول جائے تو فرمایا کہ وہ اللہ سے کیا مانگے آفیت مانگے اللہم آفینا و آفوانا یا اللہ ہمیں بھی آفیت اور ہمیں ماں فرما آفیت مانگے کیونکہ آفیت کیسے کہتے ہیں فرمایا کہ دنیوی اخروی ظاہری باطنی جسمانی روحانی مادی مانوی جتنی بلیات اور آفات ہیں ان سے حفاظت اور بچاؤ کا نام آفیت کیونکہ انسان کو بس وقت بینیفیٹس حاصل ہوتے ہیں زندگی کے لیکن وہ بینیفیٹس بریک جو ہو رہے ہیں وہ آفات کی وجہ سے ہو رہے ہیں وہ بلیات ایسی نازل ہو جاتی کہ اس کو بینیفیٹس کا وہ لطفی نہیں رہتا کھانے کے سرخہ وسیع ہیں لیکن ایسی کوئی آفت اور بلیات نازل ہو گئی وہ کھانے کا وہ مزہ نہیں ہے پہننے کو خدا نے عطا کر دیا لیکن ایسی کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا کہ پہننے کا لطفی نہیں رہا آفیت اس سے فرمایا کہ آفیت مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے اور اس لئے بھی پسند ہے کہ آفیت مانگنے میں عیجت کا اظہار ہے عیجت کے بندہ کیا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے آفیت عطا فرما اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتے ہیں یا دنیا کی آخرت کی ظاہر کی باطن کی مادی مانوی جسمانی روحانی کسی قسم کی یا اللہ کوئی پریشانی آفت نہیں آنی چاہیے میں بڑا کمزور ہو اگر آگئی تو میں اسے بچوں گا کیسے تو اپنے ایجز کو چونکہ ظاہر کرتا ہے اور بندے کا جو ایجز ہے یہ اللہ کی نظر اس کو بلند کر دیتا ہے یہ ایجز یہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ جو ہے نگاہ چکا ہے کیونکہ بندہ جو اپنی حقیقت پر بھی نگاہ ڈالے تو تھا کیا اور خدا نے کیا بنا دیا حقیقت اس کیا کیا اور خدا نے کیا اس کی صورت قائم کر دی اس لئے فرمایا کہ جب آفیت مانگتا تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ سب سے زیادہ محبوب ہے اور آفیت میں دنیا کی ساری نعمتیں شامل ہو جاتی اس لئے دعا جو ہے یہ ایک ایسا راز ہے کہ اگر دعا کی عادت پڑ گئی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو عبادت کا حقیقی لطف اور لذت عطا فرما دیتا ہے موسیقی